اسلام علیکم میں ہوں سحیل تاج اور آج ہم بات کریں گے طبیبوں کے حوالے سے اور نیشنل طب کانسل کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمن محمد احمد سلیمی صاحب اور آج ہم بات کریں گے طب کے حوالے سے سر بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا بہت شکریہ سحیل تاج آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے طب کانسل کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا سر طب کانسل پہ تو بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے اچھے نباز ہوا کرتے تھے نباز پہ ہاتھ رکھتے تھے اور بیماری بتا دیتے تھے وہ نباز کہاں گئے نباز آج بھی موجود ہیں اور چونکہ پاکستان میں ایک علمیہ یہ ہوا ہے کہ ریاست نے اس شعبے کی اس طرح سرپرستی نہیں کی آج بھی بڑے اچھے اچھے نباز موجود ہیں میں ایسے لوگوں کو ملوا سکتا ہوں ان کو ہم جاتے ہیں بعض بہت دفائی ہوتا ہے کہ مریض حکیم کے پاس آتا ہے انہوں ایک سائٹ پہ کر لیتا ہے اور نباز آگے کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ایم صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے آج بھی الحمدللہ ہماری عطیبہ یہ بتاتے ہیں اور ہماری تو بڑا فوکس ہوتا ہے اس پر ٹریننگ پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے اس کا تعلق دیر دیر ہے کہ روحانیت کے ساتھ بھی ہے اور بہت ہمارے اللہ والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے تو اور پھر یہ ہے کہ جیسے تیز رفتار دور ہوا ہے تو یہ بھی ایک فن ہے بسیکلی نبازی ایک فن ہے ہمارے ہاں جو نباز سکھائی جاتی تھی وہ ستارہ نواز بھی ہوا کرتے تھے وہ ستار کو بجانا بھی اور سر لگانا بھی یہ ساری چیزیں جو پورے ان کی بقیدہ ان کی صفائی اور بڑے حساس ہونا یہ سارا اس کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ تربیت کا تھوڑا سا معاملہ ہوا کہ وہ جو بزرگ عطبہ اکرام تھے جو اللہ والے لوگ تھے جو وہ نباز پر زیادہ فوکس کرتے تھے اب مریض بھی بونی رہے مریض بھی اب ہمارے پاس ٹیسٹ لے کر آتے ہیں رپورٹے لے کر آتے ہیں ان کی بھی ہوتے ہیں کہ یہ حکیم صاحب میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں آج بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے عطبہ ایسے مجود ہیں جو نباز سے تشخیص کرتے ہیں اور یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اور ہم مجودہ دور میں ہم نے اس پہ دوبارہ ریوائیول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم بقیدہ اس کے لیے علاقہ کورسیز ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جو نباز کیا ہے مہارت اس کو دوبارہ پر موٹ کیا جائے سر یہ جو نیشنل کاؤنسل ہے طبقی یہ تو ہم سنا کرتے تھے کہ حکمت جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتی ہے باپ سے بیٹے کی طرف آتی ہے تو کاؤنسل کا کیا کردار ہے اس میں یہ کیا کرتی ہے انیس سو پینسٹھ سے پہلے ایسے ہی تھا پاکستان میں اگرچہ کالج تھے بھی تو بقیدہ قانونی کوئی شکل نہیں تھی ان کی انیس سو پینسٹھ میں ایک یونانی آئیرویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ایکٹ نائنٹین سکسٹی فائیب یہ بقیدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے پاس ہوا اور پھر یہ بقیدہ نافذ العمل ہوا اسی ایکٹ کے تحت اب نیشنل کانسل فر طب مارز وجود میں آئی اور نیشنل کانسل فر طب کے ذمہ جو مین من کام ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جو تعلیم ہے طب کی تعلیم اس کے لیے اداروں کی منظوری کرنا تو اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً انتالیس کے قریب طبیہ کالوجیز ہیں اور دوسرے لوگ اب گریجویشن بھی ہو رہی ہے طب میں اور اس کے لیے دس سے گیارہ یونیورسٹیز میں طب کی تعلیم دی جا رہی ہے تو کسی زمانے میں وہ سینہ گزٹ معاملہ تھا وہ بھی بڑا زبرست معاملہ تھا کہ کسی ایک سینئر طبیب کے پاس ایک طالب علم کئی سال تک کام کرتا تھا وہ سیکھتا تھا جسا ہم نے پہلے بات کی کہ نبض وہ سیکھتے تھے کرورا ایک پشاب کی تشخیص ہے کہ آپ پشاب کا رنگ دیکھ کے مرز کی تشخیص کریں گے مریض کا شکل دیکھ کے مریض کا رنگ دیکھ کے زبان کی کلر دیکھ کے آپ کا آنکھوں کا کلر دیکھ کے مریض کی تشخیص کی جاتی تھی تو وہ ایک مہر طبیب ہی انہوں نے سمجھایا کرتا تھا پھر انیس سو پینسٹ میں اس کو بقیدہ کرونی شکل دی گئی اب الحمدللہ کالوجیز میں بقیدہ تعلیم دی جاتی ہے اس میں چار سال کا کورس ہے اور پانچ سال کا کورس ہے اور وہ بڑی اب تو طبعہ میں ایمفیل اور پی ایچ تی بھی آ رہے ہیں یہ جو کورسز ہوتے ہیں یہ کس کے ایکویلنٹ ہیں ریجویشن کے یا ماسٹر کے سیٹیفیکٹ کورسز بھی کچھ جی جی بالکل ہمارا جو چار سال کا کورس ہے اس میں ایکویلنٹسی کا پہلے ایشو تھا ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے وہ میٹرکولیشن سائنس کے ساتھ ایڈمیٹ ہوتا تھا اور چار سال کی ایجوکیشن کے بعد اس کو کسی ایجوکیشن بورٹس ایکویلنٹسی نہیں ملتی تھی ہم نے اس کے لیے کوشش کی تو چونکہ ہمارے ہمارے دو سسٹم ہیں ایک پری انٹرمیڈیٹ ہے ایک پوسٹ انٹرمیڈیٹ ہے تو جو پری انٹرمیڈیٹ ہے دو سال جو کریکلم کانسل ہے اس نے اسے اپروف کر دی ہے اور اگلے دو سال اب ایچی سی کے ساتھ معاملات جا رہے ہیں تو ہمارا وہ اسوسییٹ ڈگری ہو جائے گی چار سال کی جو دوسرا کورس ہے جو پانچ سال کے وہ ایف ایسی پری میڈیکل انڈکشن ہوتی ہے پانچ سال کا کورس ہے وہ ماسٹرز لیول کا ہے اور اس کے بعد پھر اہم فیل اور پی ایچ تی ہوتی ہے جی رائٹ اچھا سر یہ جو کانسل ہے اس کے الیکشن ہوتے ہیں کیوں دی تو جب آپ الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ جس طرح سے سیاست کا تقریباً نام برا ہے کہ آپ مفادات کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کام کرواتے ہیں تو کیا آپ اس حساب سے سلیبس اور جو دیگر کام ہیں وہ کر پاتے ہیں جی ہم نے میں بھی ذرا الیکشن میرا دوسرا تینیور ہے کانسل میں میں آیا ہوں پہلے میں نومینیشن میں آیا تھا نومینیشن بسیکلی جو نیشنل کانسل فرطب کی اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو اس میں ٹوٹل بائیس اراکین ہوتے ہیں تو جس میں سے جو چودہ اراکین ہیں وہ تھرو الیکشن آتے ہیں اور آٹھ جو اراکین ہیں وہ گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے ہر صبح سے ایک ایک اور چار مرفیڈل گورنمنٹ سے تو میں پیشی دفعہ لاسٹ جو تینیور ہے اس میں میں پنجاب سے نومینیشن یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کے نمائندے کے طور پر کانسل میں آیا تھا تو میں نے کوئی ووٹ نہیں لیا تھا اس وقت اور اس دفعہ میں نے اپنے جو کام کیا تھا اس کی بنیاد پر عطیبہ کے پاس گئر عطیبہ نے مجھے ووٹ دیئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میں نے سیٹ اپ دیکھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا یہ لیم ایکسکیوزیز ہیں کہ آپ کو کسی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے آپ اگر کام کرنا چاہے اپنے فن کے لیے میں نے ابھی آپ کو ارز کی کہ جب ہم آئی بی سی سی کے پاس گئے کہ ہمارا یہ ایکویلنٹ کریں اور معاملہ جو ہے ہمارا سریبس کو آپ گریئٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں انیس سو پینسٹ سے لے کر اب تک کیوں نہیں ہوا میں کوئی سو میں پیدا نہیں ہوا تھا میں کیا کروں اب میں تو آج آئیوں تو ہم نے کام کرنا ہے اب ہماری ہیلپ کریں تو الحمدللہ انہوں نے نہ صرف نیا کریکلم امر اپروف کروایا کیا ورکشاپس ہونے سارا معاملات ہوئے جو پہلے سے کوالیفائیڈ کر چکے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیفیشنسی کورس تین سبجیکٹ کے پیپر دیں اور وہ بھی ایکویلنٹسی حاصل کریں تو کام کرنا چاہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نہ کرنا چاہے تو آپ میرے یہ ایک بڑا کلیر ہے جی میں اگر کام کروں گا تو کل کوئی دوبارہ میں کانسل میں ہوں گا اگر کام نہیں کر سکتا تو مجھے کانسل میں نہیں آنا چاہیے جو کام کرنے والا بند ہے اس کو آنا چاہیے سر یہ جو تھرٹی نائن انسٹیٹیوشنس ہیں یہ پروونس بائسز کا کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل مل سکتی ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں پنجاب میں تقریباً ہے پچیس چھبیس کے قریب اور کیپی میں چار ہیں سندھ میں چار ہیں بلوچستان میں ایک ہے تو اس طرح یہ تعداد بن جاتی ہے ساری تو زیادہ پنجاب میں ہے اچھا اور یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں یہ مکمل طب کے حوالے سے ہیں یا یونیورسٹیز یا دیگر کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کورسز بھی آفر ہیں یہ جو میں نے کیا یہ تو طب کے حوالے سے ہیں جو یونیورسٹیز ہیں وہ الگ معاملہ ہے وہ اس وقت تقریباً گیارہ یا بارہ یونیورسٹیز میں یہ کورس شروع چکا ہوئے ہیں جو بیچلر کورس ہے بیسیکلی اور آفٹر ایف ایسی پری میڈیکل اور جس طرح ایم بی بی ایس کا پانچ سال کا کورس اور ایک سال کی آہوز جاب ہے سیم اسی پیٹرن پہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز میں پنجاب میں کچھار یا پانچ یونیورسٹیز میں کام شروع ہو چکا ہے سندھ کراچی میں تین یونیورسٹیاں شروع کر چکی ہیں کے پی میں شروع ہو چکا ہے اور ازاد کشمیر راولا کورج یونیورسٹی جو پورس یونیورسٹی ہے چیک انڈ بیلنس اس کا کوئی ہے کہ یہ پریکٹس کرنے کے لائق ہے بندہ یا نہیں یا یہ کوئی جتنی اس کے سکلز ہیں وہ ماسٹر ہو چکے ہیں یا نہیں بڑا اچھا ہے اس میں پہلے تو دوزار چار سے پہلے جو اس نے ایک دفعہ ریجسٹیشن کروالی وہ وہی چلتا تھا دوزار چار کے بعد اب ہر چار سال کے بعد رنیو ہوتی ہے ریجسٹیشن ایک تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا اس کے ریجسٹیشن کوئی اور استعمال کر رہے ہیں اب ایسا نہیں ہوتا اب تو ہر چار سا بعد رنیو کروانی ہوتی ہے اور ایک تو یہ اور دوسرا ہم نئے میکنیزم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈیوائس کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم کوئی ٹیسٹ بھی رکھیں کہ چار سال بعد اگر رنیو کروانے آتا ہے تو اس کا جائزہ لے سکے کہ اس نے کوئی نئے کورسز کی ہیں کوئی ورکشاپ سینڈ کی ہیں جو دنیا میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم ڈیوائس کرنے جا رہے ہیں تو یس ہر چار سال بعد رنیو ہوتی ہے اور وہ لازمی ہے اگر رنیو نہیں ہوگی تو اب ہیلتھ کیر کمیشن بھی پیکٹس کو چیک کرتے ہیں جس کے پاس فریش ریجسٹیشن رنیوڈ ہوگی ہیلتھ کیر کمیشن اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی وہ کلینک بنائے یہ کب سے سٹارٹ ہوا سر ہیلتھ کیر کمیشن پندرہ سونہ سے وہ بھی کام ابھی ایکٹیو ابھی دو تین سال سے ہوئی ہے کے پی میں ہو چکا ہے سینڈ میں ہو چکا ہے صرف لوچستان ایک پروینس ہے جو رہ گیا ہے ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹک کے حوالے سے ادر وائز باقی تمام صوبوں اور فیڈل سطح پر یہ اب ہیلتھ کیر کمیشنز بن چکی ہیں جو پریکٹس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں ساری عام جب ہم ایلوپیتھک کو پریکٹس کو دیکھتے ہیں تو پانچ سال کا ایم بی بی ایس بندہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ سپیشلائزیشن میں جاتا ہے کیا آپ کے کورسز کے اندر بھی کوئی سپیشلائزیشنز ہیں ابھی تک تو بقیدہ قانونی طور پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ہمارے جنرل فیزیشن ہی اس کی ایجوکیشن ہوتی تھی اب ہم کچھ ایسے معاملات جی سے دنیا میں اب ہجامہ بہت پرموٹ ہو رہا ہے تو ہجامہ ہمارا طبیب ریگولر کر سکتا تھا مگر ہم نے دیکھا کہ اب نئی ٹیکنالوجیس میں آ رہی ہے نئے معلومات آ رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں الگ بھی سپیشلائز کورس رکھ کرنے چاہیے تو ہم نے ہجامہ کے حوالے سے ہمارے اور بھی جو ہمارے ایک ایک ہمارے طریقہ علاج میں ایک ریجیمنٹل تھراپی ایک ایس ہے جسے ہم طب میں علاج بھی تدبیر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کے دوائی کے بغیر مریض کا علاج کرنا ہے تو اس کے طریقے دیوں میں مالش سے طریقہ ہے ہمام کا طریقہ ہے جو ہائیڈروپیتھی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے گرم پانے میں مریض کو نلانا ہے تھنڈے پانے میں بٹھانا ہے گرم پانے میں بٹھانا ہے کتنی دیر بات کرانا ہے اس سے بھی بہت سارے امراض کا علاج ہو جاتا ہے مالش ہے ٹھیک ہے اور دنیا میں مساج پرموٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کی بیسک جو فلوسفی یا وطیب نے دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں اس کے سپیشل کورس بھی ہوں گے سر آکوپریشر کو آپ کی طب کیسے دیکھتی ہے آکوپنکچر اور آکوپریشر جو ہے یہ بیسکلی ٹی سی ایم ٹیڈیشنل چینیز میڈیسن کا پارٹ ہے تو ہمارے طب میں چونکہ جتنی بھی روایتی علاج تھے یہ طب یونانی نہیں ہے بیسکلی چلا تو یونان سے ہم اگر بہت زیادہ پرموٹ کیا عرب نے اور پھر یہ انڈو پارک میں طب و ویدک کے نام سے یہ جہاں جا گیا وہاں کی جو لوکل میڈیسن اس کے ساتھ وہ ملتی چلی گئی تو ہماری طب یونانی میں چینیز میڈیسن کے بھی فوٹ پرنٹ ملتے ہیں تو اس لحاظ سے آکوپریشر بھی جو ہے یہ طب یونانی کا سمجھ ایک پارٹ ہے کیونکہ یہ روایتی طریقہ علاج ہے اور چین میں بھی بھی براہ اس میں کام کیا اور چینی طریقہ علاج اور طب یونانی آپس میں بہت قریب ہیں ملتے جلتے ہیں اس کا بھی سورس نیچرل ہرپس اور نیچرل سورس ہوتا ہے اس کا بھی نیچرل سورس ہوتا ہے اور فلسپی کے طور سے بھی کافی آپس میں ریزیمبلس ہے سر یہ جب کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کیا چیزیں ہی مدنظر رکھی جاتی ہیں جب کورس ڈیزائن کیا ہے تو دیکھیں مجودہ وقت کے تقاضے بھی اور دیکھیں بنیادی چیزیں تو وہ آپ کوئی بھی کورس ہو ایم بی بی ایس ہو ہمیوپیت ہو طبو وہ اناٹمی فیزیالوجی ایک جسم انسانی کی ساخت کا مطالع کرنا اس کے پھر جو آزاں ہیں ان کی افعال و خواست ہیں وہ ہماری آنکھ کیسے کام کرتی ہے آنکھ ہے تو اس کا سٹرکچر کیا ہے ناکھ سے ہم کیسے سونگتے ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو سب سیم ہوتی ہیں تو ایک تو یہ لازمی کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں فلوسفی کے اعتبار سے جو آپ کا جس آپ طریقہ علاج کی بات کر رہے ہیں اس کی فلوسفی سے بھی آپ کا پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے اس کی فلوسفی کیا ہے اس کے پیچھے ریسرچ کی فوٹ پرنٹ کہاں جاتے ہیں اور کیا معاملات ہیں ہسٹری سے ملوانا تو یہ ساری چیزیں دور حاضر کے تقاضے اس کی فلوسفی اس کی ہسٹری میں طب ہے اس کا موازنہ کیسے کرتے ہیں آئیر ویڈک اور طب پاکستان میں جب انیس سو پینسٹھ کا قانون بنا تو اس کو اکٹھا رکھا گیا یونانی آئیر ویڈک انڈ ہومیپیتھک پیٹھ یونانی آئیر ویڈک کو اکٹھا رکھا گیا بیسیکلی آئیر ویڈک ازغر میں صحیح بات کروں تو اصل جو لوکل ٹریٹمنٹ ہے وہ آئیر ویڈک ہے انڈو پاک کی ٹھیک ہے جسے ہم پاک و ہند کہتے ہیں اس خطے کی جو لوکل ٹیب ہے وہ آئیر ویڈک ہے اور آئیر ویڈک اگر تھوڑا سا اور ہم ڈیفائن کریں تو وہ جب مسلمانوں نے روج اصل کیا تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ٹیبے جنانی ہیں اس پہ زیادہ قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا اور ویڈک پہ زیادہ جو نون مسلم ہندو یا سکھوں کا قبضہ ہو گیا تو اس لئے اس کو مذہب کے اعتبار سے بھی آپس میں بڑا دیکھا گیا اور ویڈک میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جس کے مذہبی رجانات کافی زیادہ ہیں اس میں گاؤ موتر اب ہم بطور مسلمان تو اس کو کبھی بھی نہیں ایٹلائز کر سکتے ہیں اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اسلامی پوائنٹ ویو سے حرام ہیں تو وہ ویڈک میں یود ہوتی ہوتی اس لئے ہم نے وہ تقریباً ختم کر دی تو ہمارے جو ٹیب کے حوالے سے بڑا نام ہے وہ ہیں حکیم اجمل خان جنہوں نے متحدہ ہندوستان میں ٹیب کے حوالے سے بڑا کام کیا انہوں نے ایک نئی ٹرم یوز کی تھی وہ تھی ٹیب و ویڈک اب پاکستان میں زیادہ ٹیب و ویڈک چلتی ہے یعنی کہ ویڈک الگ سے نہیں چلتی آلدوں کے ویڈ ہیں ہمارے پاس بہت تھوڑے تھوڑی داد میں ہیں مگر زیادہ تر جو ٹیب و ویڈک مل کر کام کرتی ہیں سر یہ جو ڈگری ہوتی ہے ٹیب کی یہ ٹیب وہ جرات ہے اس میں سے سرجری تو غائب ہو گئی ہمیں پریکٹس میں نظر نہیں آتی اس کا کیا بچہ ہے بڑا چوبتا ہوا سوال ہے اور اہم سوال ہے اور آپ نے شروع بھی بات کی تھی کہ وہ سیاست کے اطوار سے بھی مگر میں چونکہ سچ بات کرتا ہوں ہمارا جو ایکٹ ہے نا اس میں لفظ لکھا ہوئے جرات اچھا اس میں سرجری نہیں لکھا ہوئا اب آپ بات ایزی لی سمجھ جائیں گے وہاں پہ جرات کا جو ٹرانسلیشن ہے انگلیش میں سرجری نہیں لکھی اس کے پیچھے پوری ایک فلوسفی ہے اور وہ میں آپ کے سب سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں روایتی جرات مجود تھے روایتی جراتوں کی ڈومین کیا تھی وہ سٹرین موچ جسے کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ جوائنٹ ڈسپلیسمنٹ ہے موروں کا معاملات ہیں ہڈیوں کا نارمل فریکچر ہے یہ وہ ڈیل کرتے تھے سارے پٹھوں کا کچھاؤ ہے ٹھیک ہے جوائنٹس کا معاملہ ہے پٹھوں کا کچھاؤ موروں کا معاملات ہمارے جو موچ آگئی سپرین سٹرین یہ ساری چیزیں وہ ڈیل کرتے تھے اور وہ ہمارے روایتی طور پر جرات پائی جاتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی اتنے بہترین جرات مجود ہیں میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی اس میں میں نے خود دیکھا میں رہتا ہوں لاہور میں میرے امسایہ ایک آیا وہ اس کا بائی چھوٹا موٹسیکل ڈرائیو کر رہا ہے پیچھے دنیاں وہ بیٹھا ہے پیچھے اس کی بیگم ہے اچھا خاص بائی ہے چالیس سال کی قریب عمر ہے اور وہ رو رہا ہے ہاتھ یوں کیا ہوئے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں جی میں موٹسیکل سے گر گیا اور میرا یہ کندہ نکل گیا تو میں نے کہا آپ گھر کیوں ہیں کہتے ہیں کہ میں ہسپتال ہی گیا ہوں وہیں سے آیا ہوں اور انہوں نے انجیکشن لگایا اور مجھے بھیج دیا کہتے ہیں گھر چاہیے بس ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کسی دنوں کہتے ہیں ڈیٹھ دو گھنٹی ہو گیا اور مغیر تقلیب بہت زیادہ ہے میں نے اپنی گھائی نکالی اس کو ساتھ بٹھایا ہمارے ہوا ہے جرائیں میں ان کے پاس لے گیا آپ حیران ہوں گے میں یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں بلکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے آپ حیران ہوں گے تاج صاحب کے مریض داخل ہوئے وہ مجھے جانتا تھا اٹھا ہے اس نے کہا سر جی آپ آئیں اتشیف لائیے انہیں ہمارے لئے جوس چیز ابھی ہم جوس پہنچے ہی اور مریض چھیک ہو چکا تھا صبر دست یہ اتنا امیزنگ رزلٹ اس کا وہ اس نے اپنے سگیرت کو بلایا یار اس کو یہ کرو وہ کوئی ٹرم بولی اس نے وہ کیا اور اس کا جو کندہ اس کے یہاں تھا نا نارمل ہو گیا اب اس نے کہا ہلائیں اس کو وہ ہلاتا رہا اسی حاصل اس نے جوس پیا ہمارے ساتھ یہ اور یہ جراہت ہے میں جو آپ کا سوال تھا ہمارے وہ جراہت آج بھی ہے اور اس کو ہمارے ایکٹ نے پروٹیکشن دی ہے ٹھیک ہے نا جو سرجری آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ اپریشنل تھیٹر میں ہوتی ہے اس کے لیے اگین پھر وہ سٹیٹ کی بات آتی ہے کہ سٹیٹ وہ عام کسی کلینک پہ عام کسی کلینک پہ ہم بی بی ایس ڈاکٹر کو بھی سجل کرتے دیکھیں آپ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے خاص محول چاہیے اس کے لیے آپ کو اپریشنل تھیٹر چاہیے اس کے لیے آپ کو سرکاری ہاسپیٹل چاہیے تاکہ وہاں پہ ٹریننگ اور معاملات آگے بنیں مجودہ کانسل اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ جو ہماری ڈومین کا سسٹم ہے یہ جو جراہت ہے جو ہماری قدیم صدیوں پر آنا ایک فن ہے اب یقین جانیے خاص طور پر یہ میں نے اب کوئی شولڈر کی بات کی ہے یہ ہنسلک کی اڈی کا مسئلہ ہے ایسے ایسے معاملات جس میں آج بھی آرثوپیڈک سرجن نکام ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ہمارا جرہ تیب کا کوالیفائیڈ جرہ اسے سینکڈوں میں ٹھیک منٹوں کے بات نہیں کر رہا سینکڈوں میں ٹھیک کر لیتا ہے ایسا سر یہ آپ کی بات سن کے کئی لوگ انسپائر تو ہوں گے مگر ساتھ میں آپ کے توسط سے میں تمام لوگوں کو یہ ہدایت کروں گا جس کے پاس بھی علاج کرانے کے لیے جائیں ہیلتھ کیر کمیشن نے باؤنڈ کیا ہوئے کہ اس کے پاس ٹب کی ریجسٹریشن ہو اس کے پاس ہیلتھ کیر کمیشن کی ریجسٹریشن جس کے پاس نہیں ہے چاہے وہ طبیب ہے چاہے وہ جرہ ہے اسے بالکل علاج کروانے سے بنا کر دیں دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہے نا بندہ جس کے پاس ریجسٹریشن ہے وہ غلط کام کرتے تو اکاؤنٹیبلیٹی میں آئے گا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کہاں اکاؤنٹ کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کے ریجسٹریشن کاؤنٹ سے کینسل کریں گے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ علاج کروانے والوں کو بھی خیال کرنا ہے کہ جو نان کوالیفائیڈ کوائک بندہ ہے اس کے پاس قطر نہ جائیں اور کویکری چیک کرنی ہے تو وہ جہاں بیٹھا ہوئے وہ ضروری ہے ہیلتھ کیر کمیشن ان کے قوانین کے مطابق کہ وہ ڈسپلے کرے گا اپنی جو کہ ڈیجسٹریشن ہے جو ڈسپلے نہیں ہو رہی تو بالکل اسے پریکٹس نہ کرویں اپنا علاج نہ کرویں سر ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جو ہمارے طبیب ہوتے تھے وہ چھوٹا سا برتن لے کے اس میں جڑی بوٹنوں کو پیس رہے ہوتے تھے اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کے حساب سے دبائی بنتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ میں دبائی آ رہی ہے ایک چیز ہے اس کے اندر پانچ دس چیزیں ڈال دی ہیں شاید وہ علاج تو آپ کا ہو جاتا ہے اس چیز سے مگر وہ آپ کے لیے سپیسیفائیڈ نہیں ہے تو وہ چیز اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بڑا ریسرچ کی ہوئی ہے آج پروگرام کے حوالے سے اور یہ اپریشیٹ دیکھیں اس میں ہمارے ہاں دو تینگ ٹینک ہیں تیب میں اگر ہسٹری میں جائیں تو خاص طور پر انڈو پارک کی بات کریں ایک لکھناو تینگ ٹینک ہیں اور ایک دیلی یہ دو بقیدہ ایک مکتبہ فکر ہیں تیب کے اعتبار سے دیلی نے جو انٹرڈیوز کر رہا ہے وہ کمپاؤنڈ تھراپی انٹرڈیوز کر رہی ہے ہمارے جو ماجونات ہیں خمیرے ہیں صفوف ہیں حبوب ہیں اکراس گولیاں کیپس یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ تھراپی میں آتی ہیں جو لکھناو ہمارا تھا مائنڈ سیٹ وہاں پہ زیادہ سنگل ریمیڈیل ٹریٹمنٹ کو پرموٹ کیا گیا اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو کہا کہ یہ آپ نے اناب لینا ہے آپ نے لسوریا لینا ہے آپ نے ملٹی لینا ہے اس کو جوندہ بنانا اور استعمال کر لینا ہے دوسرا مریض آیا تو اس کو شاید ایک کا چیز ایڈ کر دی یا نکال دی وہ ایک طریقہ کا تھا اور دیلی میں جو تھا اصل میں پاکست یہاں کا جو مزاج ہے انڈو پاک کا یہ ہسٹوریکل ہی دیکھا گیا کہ یہاں پہ انسٹنٹ ریلیف کا بہت زیادہ سوچ ہے عرب میں یہ معاملہ نہیں تھا عرب تھے ایسے وہاں پہ یہ معاملہ اتنا نہیں تھا وہ اپنی علاج کرواتے تھے یہاں پہ تھا کہ وہ پہتھیالی پہ سرسنو جمانے والی بات ہے ادھر دعائی کھائی نہیں ادھر رامانہ چاہیے تو ہمارے ماہرین نے اس پہ کام کیا یہ اس بات کے بھی نفی ہوتی ہے کہ ہمارے ہیں ریسرچ نہیں ریسرچ تھی ہے آج بھی ہو رہی ہے پہلے بھی تھی کمپاؤنڈ بنائے گئے اور میں بتاؤں پوری ایک سائنس ہے اس کے پیچھے ادویات کے سینرجیٹک افیکٹ ہوتے ہیں ایک دوائی دوسری دوائی کے ساتھ مل کر اس کی افادیت کو بڑھا دیتی ہے یہ پروپر اس کی ہمارے کلیات الادویہ کے نام سے کتابیں تحریر کی گئی ہیں کہ ادویات کو مکس کرنے کے ملا کر کمپاؤنڈ بنانے کے کیا سہول ہیں اور پھر مریض کو جب استعمال کرانے تو اس کو کس کیفیت میں کون سی چیز استعمال کرانے ہیں پھر جو ہماری جو طب ہے وہ بیس کرتی ہے کلیات پہ بلغم سفرا صدا ٹھیک ہے نکون ٹھیک ہے مزاج پہ سرد گرم تر خوشک یہ ان مزاجوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کمپاؤنڈ بھی اسی ترتیب سے بنائے گئے ایک جوارش کمونی وہ سادہ بھی ہے وہ مسل بھی ہے وہ خاص بھی ہے جو وہ اتریفل ہے اتریفل کشنیز اتریفل زمانی اتریفل وستخدوس اتریفل شاطرہ اتریفل کبیر اتریفل سنائی یہ ساری اتریفلات ہیں اور اگر صرف اتریفل کا دیکھیں انہوں نے کہتے ہیں یہ جو دماغ کے معاملات اس کے لئے استعمال ہوتی ہے پھر اتنی ساری چیزیں بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ مریض کے مزاج اور اس کی کیفیت کے مطابق دوئیوں تیار کی گئے کمپاؤنڈ الگ تیار کیے گئے تو اس چیز کو مینج کیا گیا جو سنگل ریمیڈیل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا اور یہ ضرورت تھی جیسے اسے ہم آگے بڑھتے ہیں ایوالو ہوتی ہیں چیزیں لوگ بڑھ جاتے ہیں عبادی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں دیکھیں آج آپ سے کہا جائے تاج صاحب کے آپ نے لینا ہے ملٹھی لینی ہے زوفہ لینے ہے گوزبان لینے ہے بنفشہ لینے ہے سیپستان لینی ہے خبازی لینی ہے ختمی لینی ہے اور یہ لے کر پیئیں گے سن کر یہ مشکل نے پڑ گیا نا آپ آپ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی گرینیولز بنے ہوں گرم پانی سامنے آیا اس کو گرینیول ڈالے اور گول کے پی لیا اب یہ ٹکنالوجی اگر استعمال کر لی وہ چیزوں کو استعمال کر یہ تو ترقی ہے نا اور وہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اجزاء بھی ضائع نہ ہونے پائیں وہ رزلٹ بھی ملے تو یہ یہ میتھ ہے کیب نے ترقی کی عدویات کی نئی ڈوزیر تیار ہوئے نئی فارم میں دی گئی اور لوگوں کے مزاج کے مطابق چیزیں بنائی گئی میں ایک بات صرف خمیرہ خمیرہ نا خاص طور پر مغل جو بادشاہتے ہیں ان کے لئے تیار کیا گیا یہ کیا ہے خمیرے سے مراد جیسے خمیرہ آتے ہیں دموں میں پانی آجاتے ہیں ایک مزہدار ایک بڑا خوش ذائقہ ٹھیک ہے نا خوشبودار ایک کمپاؤنڈ دوائی کا آپ کو پتا ہے مغلوں کا جب ذکر آتا ہے تو وہ بڑے نفاست پسند تھے ٹھیک ہے نا اور بڑا ان کا تھا معاملہ تو وہ کڑوی دوائی کھانا ان کے لئے عذاب ہوتا تھا موالج کو دینا ان کے لئے مشکل تھا اور وہ ان کا کھانا مشکل تھا تو ان کے لئے خاص طور پر پھر یہ دوائیاں جو پیلیٹیبل اور بڑی ڈلیشیس اور بڑی زبرس ٹیکسچر وائٹ اور اچھے طریقے سے بنائے گی وہ دوائیاں تیار کی گئی ان کو استعمال کرو اگر ان کا ڈیزلٹ لیے گئے ٹھیک ہے اس لئے اب خمیرہ گوزبان خمیرہ مروارید خمیرہ بریشم خمیرہ گوزبان امبری خمیرہ بنفشہ خمیرہ خشخاش مختلف چیزیں بنائے گی مختلف مسائل کے لئے مختلف خمیرے بنا دئیے گئے ترقی کیا ہم نے یہ ایسی بات نہیں ہے اور ہر ضرورت کے مطابق چیزیں تیار کی گئی سر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہربل میڈیسن سوری ہربل ہربز جو رکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایکسپائری کبھی نہیں دیکھی سر اس کی کیا بچائے گی یہ ایک تو ہرب ہماری جو کمپاؤنڈ تیار ہو رہی ہیں اس پہ تو ایکسپائری کا قانون آگیا ہے جو پنسار کے پاس جو پنسار کے یہ ہم لیک کرتے ہیں یہ جیس یہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے ابھی کچھ دن پہلے ہماری نا ایک ایک باڈی ہے جو پاکستان میں جو یہ جو کوپی رائٹس پہ کام کرتی ہے تو وہاں یہ میں نے ایش اٹھایا ہے میں نے کہا یہ آپ یہ دنیا میں کچھ کوانین بنانے جا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ روایتی چیز ہے ہماری لوکل چیز ہے تو اس کے فوٹ پرنٹ پاکستان سے ملتے ہیں تو میں نے کہا دیٹا تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ کون سی جڑی پوٹی کس علاقے میں پیدا ہوئی کب پیدا ہوئی کب گروہ کیا کس نے گروہ کیا یہ ہمارے پاس دیٹا کوئی نہیں ہے دنیا نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا چین لیڈ کر رہا ہے اس میں چین نے یہ کیا ہے کہ وہ کون سی جڑی پوٹی کس موسم میں ہوتی ہے کس سوائل میں ہوگی کب اگائی گئی ساری ڈیٹیل وہ پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم ہمارے ہاں بھی یہ ملکہ دنیا کا ضرورت بن گئی ہے اب ہمیں بھی کرنا پڑے گا بلکہ ہم نہ بھی چاہے ہمیں کرنا پڑے گا اور اب دنیا اس طرف آ رہی ہے آپ کا جو سوال ہے یہاں پہ لیک کرتے ہیں پنسار کا اور جو جڑی پوٹی کی کلیکشن کا پروپر میکنیزم نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے سٹیٹ کو اس پر توجہ کرنی چاہیے بہت بڑا زخیرہ ہے جو ہر سال ضائع ہوتا ہے عربوں ڈالر کا سنبائیہ مزایا کر رہے ہیں خود روجڑی بوٹی ہیں دنیا یہاں سے کلیکٹ کر کے لے جاتی ہے اور واپس ہمیں بیج دیتی ہے میں نے ایک مثال بھی دی کہ ایک چیز ہے بہت عام اس میں ہوتی ہے موسلی یہ پاکستان میں عام ہے یہاں سے کلیکٹ ہوتی ہے جو ریفائن قسم کی ہوتی ہے وہ یہاں سے یہاں سے کٹھی کر کے بارڈر پر جاتی ہیں بارڈر سے دوبارہ پیک ہو کے پاکستان میں آتی ہے یہاں سے پانچ روپے کی لے گئے ہیں وہاں سے پچاس روپے کی آگئی وہی چیز تو ایکسپائری سر ان کی ایکسپائری نہیں ہوتی ٹیکنیکلی جس موسم جس فصل کا جتنا وہ سپین ہوتا ہے اتنی اس کی ایکسپائری ہوتی جیسے ایسے وہ لیٹ ہوتے جاتے ہیں اس کا افادیت میں کمی آتی جاتی ہے اس کا میکنیزم نہیں ہے زیر یس ایکسپائری ہوتی ہے جیسے جیسے چیز پرانی ہوتی جائے گی اس کی افادیت کام ہوتی جائے گی اس لحاظ سے کیمیکل کے اعتبار سے نقصان کوئی نہیں ہے مگر افادیت کام ہو جاتی ہے اس پہ بھی ہونا چاہیے بہت ضرورت ہے اور یہ طب کو اگر ہم نے پرموٹ کرنا ہے تو یہ بنیادی چیز ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا سر ہمارے پڑوسی ملک بہارت میں یہ طب چلا نام مختلف تھا کیا قوانین اور اصول ایسے انہوں نے مرتب کی ہے یا اپنا ہے جس سے طب کو ترقی ملے ایک نا انڈیا سے تکمیلو طب کالج لکھناؤ ہے جب پاکستان انڈیا کے حالات اچھے تھے تو وہ پروفیسر صاحب پاکستان ویزرڈ پہ آئے ان کا نام تھا اتشام الحق علیق صاحب تو بہت بڑے خانوادہ سے ان کے والد صاحب کا نام بھی بہت برا نام تھا کتابیں بھی ان کی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے جو آپ نے میرے ساتھ ویزرڈ کیا انہیں مختلف شہروں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر تب زندہ ہے نا تو یہ صرف یہاں کے طبیب کی وجہ سے ہے اور انڈیا میں اگر تب زندہ ہے تو وہاں کیسے ریاست اور سٹیٹ کی وجہ سے ہے حکومت کی وجہ سے یہ اس بات میں سورا جواب ہے ریاست وہاں پہ ماں کے جیسا کردار ادا کرتی ہے وہ اس کو لوکل میڈیسن سمجھتے ہوئے اپنا لوکل ایک خزانہ سمجھتے ہوئے اسے پوری طرح پر موٹ کرتی ہے وہاں پہ ہاسپیٹلز میں وہاں پہ مراکز سیت میں جو پیسکیل الیپیتھک ڈاکٹر کا ہے وہی وید کا اور وہی حکیم کا ہے اس کی وہی ایڈوکیشن اور سرکاری سطح پر کالیجز اور معاملات ہیں پاکستان میں اس کے اگینسٹ سرکاری سطح پر ایک بھی تبیدارہ نہیں ہے جو گورنمنٹ آن کرتی ہو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے پھر انہوں نے دواسازی کے تبار سے انہوں نے کیا کیا اپنے لوکل جو میڈیسن تھی وہ چار پانچ قسم کی تھی اس کے لیے الگ منسٹری بنا دی تاکہ وہ تاثب کی وجہ سے جو انٹرنیشنل موفیاز ہیں ان سے بچانے کے لیے انہوں نے منسٹری بنا دی آیوش کے نام سے جس میں آئرویدک بھی ہے یونانی بھی ہے صدہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس منسٹری کے اندر پھر اس کے الگ الگ ریسرٹ سینٹر بنا دی ہے انڈیا میں یونانی ریسرٹ سینٹر ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور کئی یونیورسٹری کے ساتھ اس کا علاقہ ہے ہم بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں ہمارے بھی یونیورسٹری چونکہ اب شروع ہو چکی ہیں پچیس چھبیس سال سے اب لوگ پی ایش دی کر رہے ہیں تو کانسل بھی یہ کام کرنے جا رہی ہے سر ایک آخری سوال باتیں تو بہت ہو سکتے ہیں وقت کم ہے کچھ گورنمنٹ نے جابز بھی اناؤنس کی تھی ہومیوپیتھکس کی اور طبیبوں کی اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں وہ پوزیشنز مل رہی ہیں ابھی یا وہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے بڑا علمی ہے جی اس میں ایٹیز میں جنرل محمد زیولہ کے دور میں اس پہ اطبعہ کے لیے سامیہ کریئٹ کی گئی تھی مگر جو چونکہ ہمارے ہیں پہلے بھی ارز کی کہ جو انفرسٹرکچر ہے اس پر کنٹرول ہے ایک خاص طریقہ علاج کے حاملین کا میری کسی سے مخالفت نہیں ہے مگر چونکہ وہ وہ ایلوپیتک طریقہ علاج کے مولوجین ہیں ایڈمیسٹیشن ان کے پاس ہے اور اس شعبے کے پاس کو جو طبعہ جنانی یومیوپیتی ہے اس کے مولوجین کے لیے بجٹ کبھی نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ وہ مستقل ریجسٹ کرتے رہے اس کو ڈسکرچ کرتے رہے آج صورتحال یہ ہے اگر آج کی ہم بات کریں تو وہ جو وکینسیاں تھی عطیبہ کی رومیوپیت کی مجودہ جو گورمنٹ ہے جس کی دومین بھی بات نہیں آتی تھی نگران حکومت پالیسی میٹرز ڈسکس کرنا نہیں ہوتا ہے پالیسی میٹرز پر ڈسیزن کرنا نہیں ہوتا ہے مگر مجودہ نگران حکومت ظہر ہے کہ وہ اپنی دومین سے باہر کھیل رہی ہے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جو یارز ٹھیک ہے اس میں سے عطیبہ رومیوپیت کی سامیہ نکال دی ہے اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہسپیٹل چونکہ الوپیتک اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہاں پہ دوسرے شعبوں کو علاج نہیں ہونے چاہیے دنیا کیا کر رہی ہے دنیا انٹیگریٹ کر رہی ہے دنیا کمپلیمنٹری میڈیسن کے طور پر ڈسکس کر رہی ہے کہ آپ آپ علاج جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لوکل میڈیسن اس کو کمپلیمنٹ کریں اس کو آلٹرنیٹ کریں اس کو آپ انٹیگریٹ کریں تاکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ شوائعہ وہ جو لا الاج امراض ہیں وہ ٹھیک ہو کرونک جا امراض ہیں اس کا برڈن ہاؤسپیٹلز میں کم ہو آپ ایک اپی ڈسیجن میکنگ پوزیشن پہ امید ہے کہ آپ کے سجیشنز جو ہیں وہ کام کریں گے اور الٹی میٹلی فائدہ جو ہے وہ پبلک کو ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اگر ہم کی پوائنٹ دیکھیں تو وہ یہ کہ اگر آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی سرٹیفیکیشن چیک کریں کہ وہ ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں اور اس کے بعد آپ اس کے علاج اور معالجات جو ہے وہ آپ اس سے کروائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ علاج مکمل آپ نے دیکھا کہ وہ ہے اور اپنے طور پہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں جیسے سر نے بتایا کہ بہت سی جڑی بوٹی ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں تو سیلف میڈیکیشن نیٹ پہ دیکھ کے اور دوسری طریقہ کار ہے یا جو کمپاؤنڈز ہیں سیلف میڈیکیشن کے طور پہ یوز نہ کریں ہمیشہ طبیب کے مشورے سے دبائی کو استعمال کریں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیچے ڈاکٹر سوہل تاج کو لانے کے بعد